ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے مزید 3 روپے 70 پیسے کمی کے بعد 236 روپے 70 پیسے کی ریکارڈ کم ترین سدہ پر آ گیا ہے فوریکس ایسیسیشن آف پاکستان کے مطابق کل 232 روپے 93 پیسے پر بند ہونے والی مقامی کرنسی آج دن 11 بچ کر 30 منٹ تک 3 روپے 70 پیسے کی مزید کمی کے ساتھ 236 روپے 70 پیسے کی ستہ دک گر گئی ہے اپریل میں جب اس وقت کے وزریادم عمران خان کو اقتدار سے سبک دوش کیا گیا تھا اور 22 جولائی کے درمیانی عرصے میں ملک کے تیارتی خسارے بڑھتے ہوئے سیاسی عدم استعقام اور غیر یقینی صورتحال کے باعث روپے کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 21.3 فیصد کمی واقعہ ہو چکی ہے 22 جون کو 211 روپے 93 پیسے کی قیمت تک پہنچنے کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا تھا اور اس کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 204 روپے 56 پیسے تک آ گئی تھی جب 15 جولائی کو عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پاکستان کا سٹاف نیبل معاہدہ تیپ آیا تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں معمولی اضافہ دیکھا گیا لیکن اس کے بعد ہالیاں دنوں میں اس کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے بھی کاروار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 8.25 فیصد کمی دیکھی گئی 22 جولائی کو روپے 228 روپے 36 پیسے کے دار کام ترین سطح پر بند ہوا جبکہ 15 جولائی کو ڈالر کے مقابلے میں اس کا ریٹ 210 روپے 95 پیسے تھا اور وہاں ہفتے کی ضدائی سیکشن میں بھی روپے کی قدر میں مزید کمی دیکھی گئی جس کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں یہ 239 روپے 86 پیسے پر آ گیا تھا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں